السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے یہاں پر میں اپنے پہلے ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے اور یہاں میں سموسے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے پہلے میں نے یہ سالن وغیرہ جو ہے وہ بنانے بنانا سٹارٹ کیا ہے مختلف میتھر سے میں بناتی ہوں اور سم ٹائم وائل کر کے اس کے اندر اس کو آخر میں تڑکہ لگا کے اور وہ بھی بڑا مزا آتا ہے لیکن اس ٹائم میں جو کافی مجھے وہ جلدی ہے اور اس طرح بھی اچھے ہی بنتے ہیں تو وہ میں نے سارا کچھ جو ہے اس میں مکس کر لیا اس میں میں نے اجوائن اور ثابت دھنیا ہلدی نمک مرچ یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں اور جو دھنیا وغیرہ وہ میں اینڈ پہ جو ہے وہ شامل کروں گی میرے بچے اتنا وہ سپائس وغیرہ لائک نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے اس طرح سے بنا کے جو میں اپنے لیے بناوں گے ان میں تھوڑا میں سپائسز زیادہ کر لوں گی تو یہ سمجھ لے کہ ایک فن بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے اور وہ بھی ماما کو جو ہے ہلپ کر رہے تھے ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے یہاں پر میں نے جو ہے میدے کو جو ہے وہ ڈال لیا ہے میدے میں میں نے آئل ڈالا ہے اور اجوائن ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے اور یہ صرف میں ابھی آئل ہی یوز کیا ہے اس کے اندرہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آئل کے ساتھ ابھی میں کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل اتنا ڈالنا ہے کہ ایسے آپ کے ہو جائیں یہ والا میدہ جو ہے اس فارم میں آ جائیں تو یہ ہاں جی یہ کافی ہستہ آپ کے سموسے بنیں گے دوسرا بھی ہے ایک اور بھی میں بناتی ہوں سموسہ پٹی اس میں میں صرف ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ہی یوز کرتی ہوں لیکن اس میں میں نے کافی جو ہے جو میں نے آپ کو بال بنایا اس کنڈیشن کے آنے تک جو میں آئل ہی یوز کر رہی ہوں اور بعد میں یہ جو ہے میں پانی یوز کروں گی نورمل ٹمپریچر پہ جو ہے اور اس کو کروں گے اور آئسہ آئسہ اس کو جو میں کون لوں گی اور پھر یہ دیکھیں جی اس کو اتنا گوندہ ہے میں نے کہ یہ اس قسم اس فارم میں آ گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو جو ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اس کو گوند کے آپ نے اچھی طرح سے جو ہے یہ رکھ دینا ہے کچھ ٹائم کے لیے پندرہ سے بیس منٹ ہاف اور جو بھی ہے تھوڑا سا یہ رکھیں گے آپ اس کو پھر اس کے جو ہے اس فارم میں یہ آ جائے گا گوندہ ہو آپ کے پاس پھر آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیں جتنے بڑے سموسے آپ نے بنا نہیں ہے چھوٹے لیکن میری جو بیٹیاں تھی وہ میرے ساتھ تھی تو ہم ہم نے ڈیفرنٹ جو شیپس کے بنائے ہیں کیونکہ تین بندے یہ سموسے بنا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے جیسے یہ حالات چل رہے ہیں تو بچے بھی گھر پہ ہیں تو عزارہ ان کو بھی تھوڑا انگیج اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ جو ہے کہاں ہمیں کام کرنے دیتے ہیں تو یہاں یہ میری بیٹی ہے تھری اینڈ ہاف یر کی اس وہ دیکھیں وہ کیسی روٹی بنا رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسی اس نے پیاری سی روٹی بنا دیا یہ اس نے خود بنائی ہے اور اب میں ادھر جو باقی تو میں نے بنا لیے تھے تو یہاں سموسے تو یہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ نے ایک جو ہے وہ فل کرنی اس کو کبھی چھوٹے چھوٹے یہ یعنی کہ بنائے ہیں اور ہر کسی نے اپنی پسند کا ہی بنوائے ہے آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزائننگ اس میں نظر آئے گی لیکن یہ پوری فیملی کی کاوش ہے اور یہ دیکھیں اور یہ اس کے اندرے سے آپ فل کر لیں اور یقین کریں جب بنے تھے تو کافی ہستا اور مزیدار تھے کافی مزا ہے میں تو ساسا بناتی نہیں اور ایک دو بائٹ میں ہی ہتم ہو جاتا رہے بس یہ ہوتا رہے کیونکہ چھوٹا سائز تھا لیکن اچھا تھا اتنا ہی صحیح تھا اور یوزلی میں وہ والے بناتی ہوں جس میں ایک چمچ آئل جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں اس کی سموسا پٹی بنانے کے لئے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گی لیکن فی الحال جو ہے یہ والا تھا آئیڈیا کہ یہ والے یہ بناوں جلدی سے اور ساتھ جو بچے ہیں وہ میری بھی ہیلپ کرتے جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیفرنٹ شیپس میں میری بیٹی نے بنائے ہوں گے میں نے بنائے ہوں گے دوسری بیٹی نے بنائے ہوں گے وہ در ساتھ میں نے جو ہے نا فرائی کرنے بھی سٹارٹ کرتی ہیں اور یہ فرائی میں ساتھ تھا ساتھ کر رہی ہوں تو پلیز میری مجھے انکریج کیجئے گا خوصلہ فضائی کیجئے گا کیونکہ فرسٹ ہاتھ میں ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہی ہوں اور یہ کافی ہستہ ہو یہ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ڈیزائننگ ہے اور یہ میں نے آلو سوری اس کی خوبانی کی چٹنی تھی میرے پاس کھٹی مٹھی تو میں خود سے جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے یہ کھا رہی ہوں اور کافی مجھے جو ہے نا مزہ آیا ہے اور کافی ہستہ سموسے سے ضرور ٹرائی کریے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ کافی میں نے آپ کو پتہ ہے جیسے ہی حالات چل رہے ہیں تو میں نے یہ جینجر بھی لے کے آئی تھی پیسٹ نہیں تھا میں نے بنایا کیونکہ جو ہے میرے پاس وہ چھوٹا سا کنڈیڈنڈ ہے میں اس کے ساتھ کر لیتی ہوں تو یہ میں نے کہا کہ چلو اس کو پہلے میں نے واش کر کے رکھ ہے ڈرائی کی ہے پھر اس کو کٹ کے اس کو میں نے فریز کر دیا اور جب یہ مجھے ضرور پڑے گی میں ایک دو پیسٹ نکال کے باہر تو اس کو کٹ کے تو یوز کر لوں گی کیونکہ فریز میں بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں اس کو کر کے رکھتی چاپ بغیرہ کر کے پیسٹ بنا کر رکھتی تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا کچھ جنجر جو ہے وہ میں نے ایسے کر دی اس کو سیف کرنے کا طریقہ ساتھ ساتھ جو ہے میرے بچے بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ساتھ ہنایا جو ہے وہ میری ہیلپ بہت زیادہ کر رہی ہے اور کافی کچھ بچوں کو بھی سیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور یہ میری ہنایا جو ہے ساتھ برطن واش کر رہی تھی اور ساتھ میں نے کہا کہ چلو جو ہے نا سبزی بغیرہ بھی کچھ ساتھ ٹرائی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے بندیا جو ہے اوکرا وہ میں نے کہا کہ بنا لیں اور یہ میں فرس ٹائم یہ ٹرائی کر رہی تھی بائی چانس جو ہے لاکڈون سے پہلے ہی یہ میں لے کے آئی تھی پیکٹ کریلے کا اور یہ والا مجھے ایکچلی مجھے جو ہے یہ فروزن چیزیں اتنی پسند نہیں ہیں میں فرش چیزی بناتی ہوں لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ میں لے آئی تھی اور یہ پڑا ہوا تھا میں نے کہا چلو اس کو یوس بھی کریں اور ساتھ دیکھیں بھی کہ ایک ایسا بنتا ہے پیاز کٹ لیے تھے میں نے بچے پتہ نہیں کھائیں یا نہ کھائیں مجھے نہیں تھا پتہ بچوں میرے نے کبھی بھی نہیں یہ ٹرائی کی ہوئی ویجیٹیبل تو جو تھا اس لیے میں نے خوب دیر ساری سبز مرچیں اپنے لیے اور ہزبینٹ کے لیے جو ہے نا میں نے کہا کہ ان کے لیے کٹ لیتی ہوں تو خوب میں نے یوس کی ہیں اور بیک سے تو کافی مجھے اچھا لگ رہا تھا اور جیسے یہ حالات ہیں تو پتہ ہے سبزی اتنی دیر تو رہتی نہیں ہے ہراب ہو جاتی ہے یا فریج میں بھی ہراب ہو جاتی ہے تو یہ اچھا ایک آپشن ہے اب ایسے فریش بھی میں لے کے آتی تھی نا بینیا تو فرائی کر کے اس کو میں فریز کر دیتی تھی یا کاٹ کے فریز کر دیتی تھی یہ پیکٹ والی جو ہے میں فرس ٹائم ہی ٹرائی کر رہی ہوں تو دیکھیں کیسا آتا ہے کیونکہ بار بار شاپنگ سینٹر پہ جانا مجھے تو کافی میں ڈھار رہی ہوں اور ساتھ اختیار بھی کرنی چاہیے بار بار ان ایچ ایس والے اور ہر کوئی یہ کہتا ہے اختیار کرے اور ویسے بھی چھوٹے بچے مولوں کو تو زیادہ اختیار کرنی چاہیے اختیار ہی جتنی کریں گے اتنا ہی ہم لوگ جو ہے سیف اور ساؤنڈ رہیں گے اتنا ہی ہم دوسروں کو بھی جو ہے سیف رکھیں گے یہ چیز ہے تو کوئی نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جب چاہیں گے ہتم ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دماغ دیا اس کو یوز کریں اور اپنا اور دوسرے لوگوں کا حیال رکھیں سارا سال تو ہم یا ہر ٹائم تو ہم اچھا ہی کھا لیتے ہیں اور اگر ہم کچھ عرصہ نہ اتنا اچھا کھا سکیں کہا الحمدللہ صاحب اپنے گھروں میں اچھا کھاتے ہیں تو کوئی نہیں ہے جب یہ چیز جب یہ پریشانی کا دور ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم لوگ کھا ہی لیں گے یہاں پر میری بیٹی جو ہے وہ بھر تنماش کر رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ فیری بنی ہوئی ہے اور یہ کپڑے دیکھیں خود سے کپڑے پہنتی ہیں اُلٹے سیدھے اور پونیاں اور ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اُلٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پونیاں دیکھیں اس کی آپ وہاں جو ہے انایا نے اس کی پونیاں کی ہے وہ اس کی سٹائل جو ہے وہ کرتی ہے تو یہ جو کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے یہ چینل کا نام بھی انایا میری بیٹی نے یہ کہا تھا بڑی والی ماما یہ میرا اور آپ کا چینل ہے تو جو ہے نا ہم دونوں کیا کریں گے میں نے کہا اچھا چلے صحیح ہے مام نے لکھنا ساتھ میرا بھی لکھیں میرے اور مام میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دونوں کا ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کپڑے اس نے کیسے پہنے ہوئے کیسے ان کی ڈریسنگ ہے خود سے ہی ماشاءاللہ جو ہے نا یہ پہنتی ہے جو پسند آتا ہے میں بس جا گئے اوپر کبر سے وہ فلہ نیچے یا اوپر کبر سے سارے کپڑے باہر ہوتے ہیں اور تھوڑا دیر بعد انہوں نے جو ہے نا کپڑے بغیرہ جو ہے نا چینج کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح ہی جو ہے یہ چال رہا ہوتا ہے تو کوکنگ کا مجھے بہت شوک ہے بہت ہی زیادہ اگر سمجھے کہ مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کیا پسند کرتی ہو کس چیز میں خوشی محسوس کرتی ہو تو میں یقین کرے کوکنگ پروگرامز کوکنگ کوئی بھی کوکنگ کے مطالق کوئی رسالہ ہے کوئی کوکنگ کا کچھ بھی ہمیں نیو آئیڈیاز نیو چیزیں یہ بہت میں لائک کرتی ہوں اور یہ واحد کام ہوگا جو میں دل سے خوشی سے کروں گی انشاءاللہ تعالی تو پلیز مجھے بتائیے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ ایڈیٹنگ بھی ابھی میں نے سیکھی ہے مجھے کوئی نہیں آتی تھی سیکھی ہے کہ کیا کیا ابھی بیٹھے بیٹھے کیا آپ لوگ بتائیے گا کیا کیا ہے تو جو ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کام لگے ماشاءاللہ یہ بھی یہ لاکڈاؤن سے کافی کچھ سیکھیں گے میں نے ایڈیٹنگ سیکھی ہے تھوڑی آج بیٹھ کے تو میں نے کہا کہ جو ہے نا آ آج کر چلو اپلوڈ کروں اپنی تو پھر اگر مجھے تھوڑی سی ہوئی انکریجمنٹ ملی تو انشاءاللہ تعالی اس کو کانٹینیو کروں گے اور یقینا آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے اور میں تو دیفنیٹلی انجوائے کروں گی تو بتائیے گا کہ اللہ حافظ نئی ویڈیو میں ملیں گے